بسم اللہ الرحمن الرحیم دم قتل کے اس کے والے سے اہم سماعت ہوئی یہ سماعت زاہر جعفر کے والدین اسمت آدم جی اور زاکر جعفر کی اسلام آباد ہائی کورڈ میں درخواست زمانت کے حوالے سے تھی اور اس میں ان کے وکیل خاجہ حارس نے کئی بنیادی سوالات اٹھایا اور جو آج انہوں نے ایک گھنٹے تک دلائل دیا اپنے دلائل کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا کل بھی کیا تھے دلائل اور آج بھی انہوں نے دلائل دیا تھے کل بھی انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے دے جس کا جواب پروسیکیوشن کو دینا اب لازم ہو گیا ہے اور اب آج انہوں نے سوالات اٹھائے وہ تو پلس انویسٹگیشن پر سوالات اٹھا دی پلس نے اپنی انویسٹگیشن پر اپنی فائنڈنگز پر جو جو چیزیں لکھی ہیں اس پر کئی ایسی کوشن مارک اٹھائے ہیں جو کہ واقعی میں پلس کو اس کا جواب دینا پڑے گا تو وہ سوالات کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ ایک بڑا انکشاف آج ہوا ہے وہ بڑا انکشاف کیا ہے چناب اس کیس کو چھوڑیے یوزلی آپ موویز میں دیکھتے ہوں گے ڈراما میں دیکھتے ہوں گے سیریز میں دیکھتے ہوں گے کوئی بھی کرائم ہوتا ہے کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس حوالے سے کسی تیسر بندے کو اگر ریسٹ کیا جاتا ہے پھر عدالت سے اس کا ریمانڈ لے لیا جاتا ہے تو وہ ریمانڈ اس لیے ہوتا ہے اور اگر وہ جسمانی ریمانڈ ہو فزیکل ریمانڈ ہو تو ریمانڈ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی اس سے تفتیش کی جائے اس سے پوچھا جائے کہ اس کا اس جرائم میں یا اس کرائم میں کیا کردار رہا ہے اور جب وہ جو بیان دیتا ہے دورانے تفتیش اس کو ایویڈنسز اور انویسٹگیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے لیکن کیا اس کیس میں ایسا ہوا ہے یہ آج ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے زہر جعفر کے والدین زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کو جب دو روزہ ریمانڈ پولیس نے لیا تھا ان دو روزہ ریمانڈ کے دوران پولیس نے کیا ان سے سوالات کیے بھی یا نہیں کیے ان سے کیا تفتیش کی گئی یہ ایک بڑی بات آج عدالت میں سامنے آئی ہے تیسری بات جس کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تیسری بات یہ ہے جناب ٹرانسکرپ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ٹرانسکرپ کیا ہے جس دن یہ واقعہ ہوا نور مقدم کو بے دردی سے قتل کیا گیا اس دن زہر جعفر نے اپنے والدین سے متعدد بار کالز پر بات کی یہ تو ایویڈنسز کا حصہ ہے یہ تو فون ریکارڈز کا حصہ ہے فون ریکارڈز نکال لیے گئے ہیں یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ اسمت آدم جی سے زاکر جعفر سے اپنے ماباپ سے متعدد بار زاہر جعفر نے قتل کے دوران یا قتل کے بعد متعدد بار انہوں نے رابطہ کیا یہ میں نے ویڈیوز میں اپنی پہلے بتا بھی دیا آپ کو لیکن اس کا ٹرانسکرپ کیا ہے کیا بات چیت کی گئی اس کا کانٹسٹ کیا تھا اس کا کانٹینڈ کیا تھا جو بات سوال کیا جارہا تھا زاہر جعفر کی جانب سے یا زاکر جعفر کی جانب سے کیا وہ اس قتل سے ریلیٹڈ ہی تھا یا وہ کوئی موسم کی اور ادھر ادھر کی بارشوں کی بات کر رہے تھے یہ آج سوال اٹھائے گیا تو یہ ان تینوں چیزوں پر میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جناب سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ جناب جو سوالات اٹھائے گئے ہیں خاجہ حارس کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جو پولس کے انویسٹیکیشن کے دوران یا پولس کی حراست میں زہر جعفر نے جو ابتدائی بیان دیا ہے وہ بیان کیا تھا بیان یہ تھا کہ نور مقدم کو میں نے قتل کیا اعترافی بیان اور اس میں اس نے کہا کیوں قتل کیا کیونکہ اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا یہ سوال آج اٹھائے گیا کہ کیا یہ بیان عدالت میں آ سکتا ہے یا اس ایویڈنس کے طور پر عدالت پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پولس کی ہراست میں لیا گیا بیان عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا یا اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے یا ایزا ایویڈنس اس کو نہیں عدالت میں جائل جا سکتا ہے جب عدالت کی جانب سے یہ سوال کیا گیا خاجہ حارس سے کہ بھائی آپ جو ابتدائی بیان دیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کے جو موکل ہیں یعنی اس کے والدین زاکر جعفر اور عسمت آدم جی اس بیان سے ایگری کرتے بھی ہیں یا نہیں اس بیان سے سیمت ہیں بھی یا نہیں یعنی وہ بات مانتے ہیں یا نہیں کہ زاہر جعفر نے نور مقدم کو اس لیے قتل کیا پہلی بات تو کیا قتل کیا اطراف کیا اس بات کا اور دوسرا اس لیے قتل کیا کہ اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا خاجہ حارس اس بات کا جواب گول کر گیا انہوں نے کوئی مطلب انہوں نے پروپر اس بات کا جواب نہیں دیا پھر انہوں نے دوسرا پوائنٹ اٹھایا یہ دوسرا پوائنٹ آج کی سماعت کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جناب انہوں نے یہ انکشاف کیا زاکر جعفر اور عسمت آدم جی کو دو روز کے لیے ریمانڈ پر پولیس نے لیا اور اس ریمانڈ میں ان دونوں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا گیا کیوں انہوں نے کہا کہ جب پولیس کسی انسان کو اٹھاتی ہے کسی جرم کی وجہ سے کہ بھائی آپ کا کردار رہا ہوگا تو اس سے بنیادی سوالات کرتی ہے کہ بھائی وہاں کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے آپ کا اس میں کیا کردار ہے کیا بات چیت کی گئی اور اس کو ایویڈنسز کا حصہ بناتی ہے انویسٹیگیشن کا حصہ بناتی ہے چلان کا حصہ بناتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا ان دونوں کو یعنی زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کو پولیس نے اس بنیاد پر حراست میں لیا جو بنیاد اور چلان کا یہ حصہ بھی ہے اس بنیاد پر حراست میں لیا گیا کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی اگر پولیس کو اطلاع دیتے تو شاید نور مقدم کو بچایا جا سکتا تھا اب اسی چیز سے تیسرا پوائنٹ بھی نکلے گا جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا یہ آج کی سماعت بڑی امپورٹنٹ تھی اور بہت جاندار دلائل خاجہ حارس نے دی اور بڑا مشکل پیدا کر دیا ہے پروسیکیوشن کی جانب سے یا نور مقدم کے والد کے وکیل کو اس کا جواب دینے میں بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں اب جناب انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ دونوں میرے موکل نے مجھے بتایا کہ پولیس انویسٹیکیشن کے دوران ان سے کوئی سوال کیا ہی نہیں کیا ان سے کوئی تفتیش ہی نہیں کی گئی اور اگر تفتیش نہیں کی گئی ریمانڈ کیوں لیا گیا ریمانڈ تو اسی لیے لیا جاتا ہے نا کہ ان سے سوال جواب کیا جا سکے ان سے پوچھا جا سکے تو ان سے کیوں نہیں کیا گیا اور اگر نہیں کیا گیا تو پھر ان کی درخواست زمانت کو قبول کرنا چاہیے اس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو ان کا کوئی کردار اس سارے معاملے میں نظر نہیں آئے اب اس سارے چیز کو میں اس طرح سے جوڑنا چاہ رہا ہوں تیسرے پوائنٹ کی طرف تیسرے پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے ٹرانسٹرپ جو باتچیت ہوئی باتچیت سے یہ پولیس نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کو پتا ہوگا کل لوگوں کو زاہر جعفر کے والدین کو زاہر جعفر کے فیل کا پتا ہوگا اسی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا اور جب اریسٹ کیا گیا تو ان کی بیل بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ بہت بڑا جرم اب اس کا ٹرانسٹرپ ابھی تک نہیں ہے ٹرانسٹرپ کیا ہے جناب میں اگر آپ کو کال کرتا ہوں اور میں کال میں کیا بات کرتا ہوں یہ تو کسی کو نہیں پتا لیکن پولیس ریکارڈز میں یا ٹیلی فون ریکارڈز میں یہ بات آجے گی کہ میں نے آپ کو کال کیا یا آپ نے مجھے کال کیا یہ ٹرانسٹرپ ابھی تک عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا اور اس کو پولیس چلان کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا ہے پولیس چلان میں جو باتیں ہیں وہ نہیں کی گئی ہیں اور اس ویک پوائنٹ کو چلان کے اس کمزور حصے کو خاجہ حرست نے بھرپور استعمال کیا اور بھرپور تیر اندازی کی اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے کال کی یہ بات تو حقیقت ہے لیکن ہو سکتا ہے کال میں کوئی اور بات کی گئی ہو ہو سکتا ہے کال میں اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی گئی ہو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اکیوسٹ کو اس معاملے میں فیور مل سکتا ہے یعنی زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کو اس پوائنٹ پر اگر پولیس کیونکہ ابھی تو دلائل آگے بھی آئیں گے پولیس بھی دلائل دے گی اور جو نور مقدم کے والد کے وکیل ہیں شاہ خاور وہ بھی اس حوالے سے دلائل دیں گے آج شاہ خاور عدالت میں پیش نہیں تھے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آج عدالت میں اسلام آباد میں جو اسلام آباد ہائی کورڈ میں سما دوئی تھی اس میں شاہ خاور موجود نہیں تھے نور مقدم کے والد کے وکیل آج عدالت میں پیش نہیں تھے شاید اس وجہ سے کیونکہ خاجہ حارس نے آج اپنے دلائل مکمل کرنے دے ایک گھنٹے تک یہ سماعت رہی تو جناب آج کی وڈیو ان تین بیسک پوائنٹ پر تھی جو کہ سماعت میں آج سوالات اٹھائے گئے ہیں شاہ خاور کی جانب سے خاجہ حارس کی جانب سے معذرت میں شاہ خاور کہ گیا خاجہ حارس کی جانب سے اور شاہ خاور آج نہیں تو کل عدالت میں پیش ہوں گے اور پھر جو بھی پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں اس کا جواب دیں گے لیکن آج کی سماعت کے بعد بہت سارے لوگ کیونکہ دیکھیں سماعت ہوتی ہے اس کے بعد اس کا انیلیسس بھی لیا جاتا ہے مختلف وکیلوں سے اس کی رائے لی جاتی ہے میں اکثر لوگوں سے فون کر کے پوچھتا ہوں کہ آج سماعت کا عوال تو یہ ہوا آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے ہر ایک کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹرانسکپٹ والا معاملہ چیلنگ نہیں سامنے آیا کہ بھئی کیا بات ہوئی کیا نہیں بات ہوئی تو پھر اکیوسٹ کو فیور ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں زمانت ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو جناب آج کی سماعت کا حوال یہ تھا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا افیشل میری ٹیوڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ